میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اس کا جواب ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھیلان کر آگے گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا سوال نمبر دو جمعہ کے آداب بیان کریں یا مجلس کے آداب بیان کریں اس کا جواب ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو یا کسی بھی مجلس میں شامل ہونا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھیلان کر آگے نہ جائیں کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے نیز تہذیب و سلیکہ کے بھی منافی ہے لہٰذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے آئیے اب حدیث نمبر چودہ کے سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں اس کا ترجمہ اور اس کا جواب ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دھوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اتمنان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو سوال نمبر دو نماز کھڑی ہو جائے تو نماز میں شامل ہونے کے لئے کس طرح آنا چاہیے یا نماز باجماعت کے آداب بیان کریں اس کا جواب ہے کہ نماز باجماعت کے لئے اول تو وقت پر مسجد میں پہنچیں اور تقبیر اولا میں شریک ہوں اور بالفرض کسی مجبوری کے وجہ سے کوئی شخص تقبیر اولا سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز آدھا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ وقار اور مطانت کا خیال لکھنا چاہیے سلیکہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے بعد جماعت نماز میں شامل ہو جائیں جتنی رکھتیں جماعت کے نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں اور باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے بھاگ بھا کر آنا ناشائستہ عمل ہے اور خانہ خدا یعنی مسجد کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم نے اسلامیہ جماعت دخم حدیث نمبر تیرہ اور چودہ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ حدیث نمبر پندرہ اور سولہ کی طرف گڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ